کہ سپریمی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے ہمیں اس سے کہیں نہ کی نراشہ ہوئی ہے اور نراشہ کی وجہ ہے دیکھیں یہ جو سارا معاملہ ششن کورٹ میں چلا ہے یہ ان لیگل ہے لیگل ہے ہی نہیں لیگل اس لیے نہیں ہے کہ جو یہ رقبہ ہے نو ہزار اکسو تیس نمبر جس کا ہے اس کی چوہدی کھلی ہوئی نہیں ہے اور جس رقبے کی چوہدی کھلی ہوئی نہ ہو اس کو لیگل سوٹ کے لیے ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا نمبر دو دین محمد کا کیس اس میں بہت صاف ہے انیس سو سیتیس میں فیصلہ آ گیا تھا کہ یہ وقف ہنفی مسجد ہے اور اس میں نماز شروع سے ہوتی آئی ہے اور یہاں اور سے بھی ہوتا ہے تیسرے نائنٹین نائنٹیون کا جو ایکٹ ہے اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ آج کے بعد میں یعنی انیس سو سیتالیس اگست کے بعد میں کسی بھی مسجد کو اس کی لیگل جو جو شناخت ہے اس کی وہ ریلیجس شناخت کو مٹایا نہیں جائے گا جب آپ نے اس کو شیولنگ کی جگہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں شیولنگ ملا ہے آپ نے اس کو بین کر دیا آپ کہہ رہے ہیں اس میں دس آدمی نماز پڑھیں گے بیس آدمی نماز پڑھیں گے وضو کہ آپ اجازت نہیں دے رہے ہو تو آپ نے تو اس کا ریلیجس کریکٹر جو ہے چینج کرنے کی بات کر دی نا جبکہ نائنٹین نائنٹیون کا ایکٹ نہیں کہتا کہ اس کا ریلیجس کریکٹر جو ہے چینج کیا جائے تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے ہندو پکش کے لوگوں نے ایک بھرم پھیلایا ہے کل کی بات کو لے کر کہ ساپ بابا مل گئے تو یہ ان لیگل تھا چونکہ ایک سروے کمیشنر پوائنٹ کیا گیا تھا دو لوگ اس کے ساتھ اور لگائے گئے تھے یا تو سروے کمیشنر نے اس کو لیک کیا ہے یا پھر ان لوگوں نے بھرم پھیلایا ہے مسلمانوں کو درانے کی بات کی ہے مسلمانوں کو دھمگانے کی بات کی ہے اور یہ بتانے اور جتانے کی بات کی ہے جبکہ کچھ لوگ بی جے پی کے ہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بابری مسجد وہ سوری کوئی یہاں مندر بنانے سے نہیں روک سکتا اور یہ مندر بن کر رہے گا اس طرح کی باتیں بی جے پی والوں کے طرف سے آ رہی ہیں